اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور نولیج فول لیکچر ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ہم جنڈر کو کیسے دیکھتے ہیں جنڈر میل ہے یا فی میل ہے تو یہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں بغیر ٹائم دائے کی اپنے ٹاپک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بیوز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو الٹرسونڈ سکین ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اس لائیو الٹرسونڈ سکین میں ہم آپ کو اس فیٹس کی نوٹمی کے بارے میں بتائیں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کا جنڈر بتائیں گے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو چلیں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹمی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کے جنڈر ہے وہ میل یا فی میل جو بھی ہوگا وہ آپ کو ڈینوٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کی باقی نوٹمی کہ اس کی کون کون سی چیز کہاں پڑی اور بقاعدہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں ڈینوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو اس کا سب سے پہلے دل دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا دل ہے بہت اچھے طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے یہ میں ڈینوٹ کر رہا ہوں اس کو دیکھ لیں اس کے بعد ہم سکین کو سٹاپ کریں گے آپ کو اس فیٹس کی باقی نوٹمی بتائیں گے اس کی لیگز اس کا ہیڈ اس کی نیزل بون وغیرہ سب آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں اب ہم سکین کو سٹاپ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی باقی چیزیں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں بہت اچھے طریقے سے مار کر رہا ہوں اس کا ہیڈ نیزل بون اور یہ دیکھیں یہ اس کی چن ہے لپس ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کے بازو ہیں بہت ہی زبردہ طریقہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب آپ کو ہم اس کی 3D imaging دکھائیں گے 3D imaging سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی جو backbone ہے اس کی 3D imaging دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو اس کی side by side view سے 3D imaging دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا سر ہے اور اس کے سر کی جو ضروری measurements ہوتی ہیں وہ ہم لینے جا رہے ہیں لیدہ لیدہ پیکس میں یہ دیکھیں آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سر میں جو important measurements ہوتی ہیں وہ ہم نے لے کے side میں لکھ دی ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ gender جو ہوتا ہے وہ male female کیسے دیکھتے ہیں ultrason scan میں یہ ہمیشہ جو gender ہوتا ہے یہ ہمیشہ ٹانگوں کے نیچے سے نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی backbone ہے اور اس backbone کی 3D imaging آپ کو دکھاتے ہیں چلیں یہاں پہ 3D start کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کو اس کی جو ہے 3D imaging نظر آ جائے گی اس میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی backbone ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں zoom کر کے یہ دیکھیں یہ اس کی 3D imaging اور یہ دیکھیں یہ اس کی ribs اور backbone بہت ہی اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم یہاں پہ probe کا رکھ change کریں گے اور patient کو یہ دیکھیں probe کا رکھ change کریں گے اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں اس کی side سے جو ہے وہ 3D imaging دکھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں side سے کتنے زبردست طریقے سے اس کا side view نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو probe کا رکھ change کر کے اس کے gender کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ male ہے یا female ہے ٹھیک ہے تو چلیں یہاں پہ scan stop کر کے zoom کرتے ہیں اور آپ کو mark کر کے بتاتے ہیں کہ یہ male ہے یا female ہے تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں مار کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ male ہوگا یہ female ہوگا تو جی تو views آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ male ہے یا female ہے بہت سے views ایسے ہیں جن کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ gender کون سا ہے تو چلیں میں بھی آپ کو مار کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کون سا gender ہے یہ male ہے یہ female ہے یہ آپ کو بتا رہے تھے اس سے پہلے ویڈیوز کو like کر دیں share کر دیں اور comment کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو enter class میں دیکھا کریں جی تو views this is a male fetus you can see it very clearly this is a male fetus you can see it very clearly جی تو views میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو بہت ساندہ آئے ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو like کر دیں share کر دیں اور comment کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے ویڈیو کو enter class میں دیکھا کریں اور like کیا کریں تو چلی گے چلتے ہیں اب ملیں گے آپ کے ساتھ next topic میں next informative topic میں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے God bless you اللہ حافظ